زمن میں نو مہی کو رونوہ ہونے والے علمناک، شرمناک، ملک دشمن باقیات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیاسی جماعت کا لبادہ اوڑے، مسلح دہشتگرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروب کرنے کی گھنانی اور منظم سازش کی جناب سپیکر پاک افواج کے شہدہ کی قروانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بحرومتی کا جرم کیا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بروریت کا نشانہ بنایا گیا ایسے ملک گشمن اناثر اپنی ناکام حرکلوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں جناب سپیکر یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رہنگلی کے حق دار نہیں ایسے تمام اناثر کو پاکستان کے قوانین کا مطابق سخت سے سخت صدائب دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک اضائم کے ساتھ ملک دشمن سرگربیوں میں حصہ لینے کی جرد نہ ہو جناب سپیکر ملک کی معیشت کو پچھلے ایک سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا پچھے سال پاکستان کی عوام خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوجستان اور صوبہ خیبر پکتونگا کے عوام کو سلاب کی ناگہانی آف کا بائیس کے دوران بین القومی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں چولہ اشاریہ تین بیزت کا اضافہ ہوا پاکستان، تیل، گندم، ڈالے، خدری تیل اور کھار درامت کرنے والے ملک میں شامل تھا جس کی ہمیں ذرہ مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا بائیس بنا اس کے علاوہ بین القومی صورتحال جس نے یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی موالک میں چھرہ سوڑ میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا ناوے سپیکر پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنکھ نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے اور جو آپ کا گیپ ہے اس کے لیے آپ کو موبیلیش کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں یا رینیو کروانے پڑتے ہیں یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے پی ٹی اے کے حکومت کی وجہ سے مالی سال بیس اکیس بائیس میں یہ خسارہ ساڑھے سات ارب ڈالر ہو گیا تھا مجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ میں تقریباً ستتر فیصد کمی آئی انشاءاللہ مالی سال جو تیس جون بیس تیس کو ختم ہوگا اس کے ستام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً چار ارب ڈالر رہ جائے گا یعنی ساڑھے سترہ ارب ڈالر سے کم ہو کر یہ چار ارب ڈالر پہ یہ خسارہ آ جائے گا تجارتی اکسارہ جو کہ سال اکیس بائیس میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہا ہوں اٹھالیس ارب ڈالر تھا مالی سال جو روہ مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ چھپیس ارب ڈالر مطوقع ہے اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی اکسارے میں تقریباً بائیس ارب ڈالر کی کمی لائی گئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور تجارتی اکسارے میں کمی لاتے ہوئے حکومت نے حکمی کوشش کی کہ صرف لگجری گوڈز اور دیگر غیر جوری درامداد کو یعنی پورٹس کو روکا جائے تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہو جناوے سپیکر موجودہ مخلوق حکومت کا مشکل فیضوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفارٹ سے بچ گیا اور ذریعہ ملک کے ذخائر میں گرابت کو کہ جو سپیڈ کی اس کو کم کیا گیا حکومت نے آئی ایم ایپ پروگرام کے نوے جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے آئی ایم ایپ پروگرام حکومت کی ترجیح ہے اس لیے حکومت باقاعدی سے آئی ایم ایپ سے مذاقعات کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری حد تل مکہور کوشش ہے کہ جل سے جل سٹاپ لیول اگریمنٹ دست ہو جائیں اور پروگرام کا نوہ جائزہ آئی ایم ایپ کے بورڈ میں مکمل ہو جنابی سپیکر حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بکیا جا سکے مہنگائی کو مدر نظر رکھتے ہوئے حکومت میں چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سرپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہلپ کرتے ہیں اس کی شرعہ میں پچیس سیسات اضافہ کیا اور یہ ہے جب سپیکر پنجاب اور خیبر پلتونخواہ میں رضیان شباز شریف کی نگرانی میں مرتب کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس کے عمل درامت ہوا اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یٹورنلی سٹورز کورپیشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکٹ پائی سے کم قیمت کے اوپر جو اشیہ فران کی گئی اس کے لیے حکومت نے چھپیس ارر روپے خرش کیے پچھلے ایک ماہ میں نامے سپیکر حکومت نے دو مرتبہ پٹرولیوم قیمتوں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی نتیجہ تن پٹرول کی قیمت میں بیس روپے ڈیزل کی قیمت میں پینتیس روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ستر روپے کمی کی گئی امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے جناب سپیکر جولائے بیس بائیس سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً بارہ ارف ڈالر کی بین الاقومی کردہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بینونی ادائیگیاں الحمدللہ بروقت ہو رہی ہیں اس کے باوجود ملکی زخائر جو ہیں وہ قریباً نو اور چوتیس کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولمنٹ پارٹنس کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدام اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھتے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے اس میں ایک کریڈٹ میہ شواز شیف کی پرو ایکٹیو ڈبلو میسی کو جاتا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مصبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں جنہاں بے سپیکر موجود حکومت نے ذری شعبہ پر سلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دو ہزار ارور پیسے زائد کسان پیکیج دیا مجھے خوشی ہے کہ اس پیکیج کی معیشت پر مصبت اثرات نظر آ رہے ہیں سلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود ذری شعبہ میں ڈیٹھ فیصد گروت ہمیں ملی ہے الحمدللہ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے اٹھائیس ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے جنابے سپیکر یہی دہی معیشت میں اہم کردار ادا کریں گے جنابے سپیکر روا مالی سال کے دوران سلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے حکومت نے ان علاقوں میں بھالی کا کام مکمل کر لیا ہے تعمیر نو کے لیے حکومت نے پانچ سو اٹھتر ارور روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا پال کردار ادا کریں گے جنابے سپیکر روا مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارڈسکل منفیکسنگ سیکٹر میں مندیگ گلوت کا رجان رہا اس کی بڑی وجہ ضرع مبادلہ کی کمی تھی جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی راو مٹیر میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات اور وہ خطب ہو چکی ہے ان حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی حکومت اگلے مالی سال میں اس روحجان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں جزیعظم میاں شہواز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سندی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ سرکھیاتی ممالک میں انونٹری بیلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارڈ سکیل منٹسنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی منظرہ والا اقدامات کے نتیجے میں جناب سیکر ملکی معیشت ایک ولد رب سورتحال سے نکل کر سٹیبلیٹی کی طرف آ رہی ہے بجٹ مالی سال بیس تیس چوبیس کے ذریعے ملک تو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں جسی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں ارض کروں گا اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلیٹی سے اب گروہ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گانگن کرے گا انشاءاللہ جناب سیکر اب میں آپ کو بجٹ مالی سال بیس تیس چوبیس کے عمومی سمت کے بارے میں ارض کرنا چاہتا ہوں معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو بتائے کہ کابھی چیلنجز کا سامنا ہے ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا حدف صرف تین اشاریہ پانچ فیصد رکھا ہے جو کہ ایک موڈس ٹارگٹ ہے جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر تطیب دیا گیا ہے یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خدو خال کچھان ہوتی لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروت پاکستان کے معاشر انڈیکیٹر پاکستان کی میکروکرون ڈائنیکشن اس کو ہمیں مدن نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے یہ مجھے یہ مجھے گائیڈنس بھی وزیراعظم کی الہم دوئے کہ اس وجہ اسی طرح تطیب دیا گیا ہے جب اس کے آپ خدو خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینلیسٹ جو ہے وہ کہہ گا کہ یہ ملک کی ترقی کیلئے بجٹ ہے اس نے کوئی شیاف سی ارڈیکٹیو نہیں ہے ناوے سپیکر ہم نے بھرپور مشابرت کے بعد ان ایلیمنٹس اف ریل اکانومی کو منتخب کیا ہے ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروت ہے جس کی میں اب میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروت ہے جس کی میں اب تفصیل بریف تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اگریکلچر یعنی زراد کا شوہ اس کا ملک کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حصیت ہے اگلے مالی سال میں اس شوہے کے لیے مندرجہ زہر اقدامات کرنے کی تجاویز ہے زری کرزوں کی حد کو جو اس سال وزیراعظم نے اپسکیل کر کے اٹھارہ سو ارب لے کے گئے تھے اس کو بڑھا کر بائیس سو پچاس ارب کیا جا رہا ہے زری کرزے جہاں سپیکر بیزلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اکراجات پر شامل ہیں اگلے مالی سال میں زریعظم نے فیصہ کیا ہے کہ پچاس ہزار زری ٹیوگلز کو شمسی طوالائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجل میں تیس ارب روپے مختص کیے گئے نمبر تیس میاری بیج یعنی ہائیبرٹ سیڈ یا بیٹر یا بیس سیڈ ہی اصلی اچھی فضل کی بنیاد ہے ملک میں میاری بیجوں کے استعمال کو فروک دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوڈیز ختم کی جا رہی ہیں پلنٹس کی درامت یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوڈی ختم کی جا رہی ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان میں تیسری فضل کی اٹھانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پکیوی فضل کو جل سے جل اس کو سنبھال لیں اس سے لیے حکومت میں فیصل کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹنگ کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے چیابل کی پیداوار کو بھڑھانے کے لیے رائس سیڈر پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنہ قرار دیا جا رہا ہے یہاں میں سی کر اگرو انڈسٹری یعنی اگری کلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے یہ دہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحات رکھتی ہے بجٹ میں اگرو انڈسٹری کو وزیراعظم کی ڈیریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک سکیم مطارف کی جاری ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا اس کے لیے پانچ ارپی کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے جانوی سپیکر ذری اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے اس میں اجناس بالخدود پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فول پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مہلاکے بھی فرام کرتے ہیں اس تناظر میں یہ فیصہ کیا گیا ہے کہ دہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیس یونٹس جو انڈسٹیل یونٹس ہوں گے جن کا سالانہ ٹرنوور پہلے بہت تھوڑا وہ پہلے پچیس روڑ اسی کروڑ روپے تک ہوگا ان کے تمام ٹیکس پانچ سال کے لیے جانوی اسی طرح بزنس اور ایگری کلچر لون سکیم مطارف کی جا رہی ہے یہ جو پاکستان کرزوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی بیس سے چوبیس میں مار تب سبسٹی کے لیے کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں تو حکومت اس کا حکومت پاکستان اس کا ڈیفرنشل پر پی کر دی اس کے لیے اس بجٹ میں دس ارب مقتص کیے جارہے درامدی یوریا تھاج اس پر سبسٹی کے لیے اگلے سال بھی چھ ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جارہے جناب سپیکر پیدا واری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک پر یعنی کم منافع پر سوائی حکومتوں کی کیا ہے کہ دس ارب روپے کی یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لیش کر رہا ہوں تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس پہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فوروڈ بڑی تیزی ترقی کر سکتا ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی اور انفرمیٹ ٹکنالوجی کے اینیبڈ سرویسز آئی ٹی اینیبڈ سرویسز اس حوالے سے چند دارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جارہی ہے آئی ٹی اور آئی ٹی اینیبڈ سرویسز میشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمائیہ اور ان کی برامدات میں نمائیہ حصہ ہے آدمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا پھر ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں اینجن آف گروت ثابت ہوگا انشاءاللہ پاکستان اپنا کاروار کرنے والے فری لانسر کے اتبار نیور سرویسز میں دنیا کے دوسر نمبر پہ ریکنائز ہو رہا ہے ان کو در پیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے خومت میں جو اقدامات کا فیسہ کیا وہ میں ارز کر دیتا ہوں آئی ٹی برانداد کو بھرانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2 پرسنٹ پچیس یعنی 0.25 پرسنٹ کی ریاتی شرعہ لاغو ہے اس پہ ہے یہ سہولت ابھی ختم ہونے جاری تھی اس سہولت کو تیس چور بیس شبی تک جاری رکھا جائے گا اور یہ تین سال کے لیے مزید اس کو تاثیر دی جاری سی لانسر کو مہانا سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا کاروبری محول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے چوبیس ہزار ڈالر تک سالانہ کی ایکس پورٹ پر سی لانسر کو سیل ٹیکس سادہ ایک سدے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹریوز کیا جا رہا آئی ٹی ای ٹی سرویس پروائیڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برام دار یعنی ایکس پورٹ کی ایک فیضت کی برابر یعنی اگر سو ملین ہے تو ایک ملین کے برابر سوف پیور ہارڈ ویر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے ان درام دار سپنا سپسل ڈائریکٹر تھا کہ جی ان کو ایک فیصد ان کی ایک سپورٹ جو ہے ریبی ان کو ان کرش کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ پچاس ہزار ڈالر سالان تک بنایا جائے ان کی ایک ہے کہ جب وہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکس ٹیکس سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے جلدی سے جلدی ان کو یہ جو چاہیے ہو تو مل جائے آئی ٹی شعبہ کو سمال این میڈیوم اینٹرپائزز کا درجہ دیا جا رہا یہ ایک بڑا ہم میجھ سٹیپ لے ہیں پورے جی پوری آئی ٹی شعبہ کو شعبہ کو درجہ دیا جا رہا جس سے اس شعبے کو کم ان کم ٹیکس سم پر لگتا سپیشل ریڈیوز ریٹ آب ان کم ٹیکس ان کو اس کا فائدہ ملے گا ان کے اوپر ایسے میز کی وزہ سے ان کے اوپر نومل انکم ٹیکس ریڈیوز نہیں ہوگی کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاغ اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس بجٹ پہ اقدام پیش کر رہے آئی ٹی سکل ہوتی ہے تو پیش یہ بینچر کیپیٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوز جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم کرزہ مل سکے جو اب نہیں ملتا تو پانچ ارہ مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے وینچر کیپیٹل فنڈ آئی ہے اس کو مزید کم کر کے صرف پانچ فیصد کیا جا رہا ہے پندرہ فیصد سے پانچ فیصد کیا جا رہا ہے آئی ٹی کے شعبہ میں کرزہ جاب کی فرامی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں بیز فیصد کے ریائی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا میں پرموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینک کرزہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس میں لوگ ہو اس کو بیس ویس ریاتی ٹیکس کا ایک سپیشل کنسیشن ملے گی اس کو اگزمشن اس میں ہوگی جی آس لی اگلے مالی سال میں پچاس ہزار آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیسٹرل ٹریننگ دینے کے لیے سکیم تیار کر کے اس کو رول آٹ کیا جا رہا ہے جی آئی سکی تیس جو اہم صوبہ ہے جس پاکستان کی جی گروہ ترقی میں بہت تیزی سے کونٹی بیشن ہو سکتی ہے وہ ہے اس اس کا اس طبقے کا سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے کلیدی حصیت یہ تفتہ رکھتا ہے بدقسمی سے ہم نے ان کی نشو نماع پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے بجٹ مالی سال 23 24 میں اس حوالے سے مندرجہ زیر اقضامات کیے جا رہے سب سے پہلے کنسٹرکشن اگریکلچر اور ایس ایمیز کی حاصل ذائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فرام کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر ان تالیس فیصد کی بیش فیصد ٹیکس کی سہولت ہوگی اور یہ کنسیشن اگلے دو سال یعنی تیس جور بیس پچیس تک میسر ہوگی دوسری ایس ایمیز کے ٹیکس براہ کے نظام کو وسط دے کر ایس ایمیز کا ٹرن اوور تھریش ہورڈ جو کہ اس وقت پچیس کروڑ ہے اس کو بڑھا کر اسی کروڑ کیا جا رہے نمبر تین پی ایمز یو پروگرام کے ذریعے چھوٹے کارووار کو ریاتی کردوں کی فراہ کی اس پالی سال میں دس اول روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے اگلا چوتھا سٹیٹ بینک پاکستان کی سکیم ایس ایمیز کے کردوں کی صرف چھ فیزر مارک کا پدی فینانس کے لیے موجود ہے لیکن بینک ایس ایمی کی کردی ہسٹری کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیزیں مارے جائیں گے حالانکہ چھ فیزر تے ہیں اور دیفرنس سٹیٹ بینک جمہ دار ہے لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایمیز کو نہیں دیتے اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ پیسہ کیا ہے کہ ان کردوں کا اگر وہ نہیں دے تو بیس فیصد جو ہے اس کو پاکستان حکومت پاکستان رسک حکومت پاکستان کا اگر پچیس روپے اس کا بیڈ لون ہے اور سو ٹوٹل لون تا پچیس فیصد تو بیس فیصد جو پہلا ہے حکومت پاکستان راہ کرے صرف ان کرنے کے لیے اس طرح ایس 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 اس کو دوارہ اس کا اجراء کیا جا رہا اور آخر میں ایس ایس کے لیے ایلیدہ کریڈ ریٹنگ ایجنسی کیا تجویز ہے یہ اس لیے ہے تا کہ بینک شو ہے وہ ان کی تو وہ جو ایک پروفیشن ادارہ ہوگا تو پھر بینک سی کمٹیبل ہوگے ان کو لون دینے کے لیے جہاں پہ چوتھی جو پرویٹی ایریہ ہے اس حکومت کا وہ سنتی اور برامدی شوبہ جاتا ہے یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹر سنتی بلغسوس ایکسپورٹ جو سنت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے ایکسپورٹ کی ترویز کے لیے مدرجہ زیل اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کی سروائی میں ایک ایک ایکسپورٹ کانسل اور پاکستان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے یہ کانسل ہر سمائی میں کم از کم ایک میٹنگ منقب کرے گی اور معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے خائصہ تڑا پرپوزل اگلا جنہا میٹلز این منلز کی ایکسپورٹ کی ترویز کے لیے کسی بھی آن لائن مارکٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے میٹلز این منلز کی ایکسپورٹ کی پرووٹ کرنے کے لیے آن لائن آن لائن مارکٹ پیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایکزم کیا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے اگلا ایکسپورٹ سیلیٹیشن سکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منمم ٹیکس سوا فیصد ہے اس وقت اس کو کم کر کے ایک فیصد کیا جا رہا ہے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نو ہن ایک فیصد کیا جا رہا ہے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نو ہونے والے سنثیٹک فیلمنٹ یان پر پانچ فیصد جو اس وقت ریگولیٹی جوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اس طرح پیٹ سکرائپ صرف ٹیپ مائننگ مشین ری رائس پیل مشین مشین ٹول اور منوفیکٹرز کے دوسری ایسی اشہ جو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوڈی سے اس کے اوپر استنسنا دیا جا رہا ہے اور ڈیوڈی ان کے اوپر کسٹم ڈیوڈی ختم کی جارہ جناب سپیکر اب میں ارز کروں ہا کہ ہمارے اور سی جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت اہم اپنا میشت ہماری ایکس پورٹ کا نوو فیشت کے برابر ہے یعنی جتنی ہماری ایکس پورٹ ہے پاکستان کی وہ نوو فیشت ایکس پورٹ کا فورن رمیٹنز آپ کے پاکستانی بہن اس کے لیے چند کنسیشن کی آنانسمنٹ کی جارہی بیرون ملک پاکستانی کی طرف سے فورن رمیٹنز کے جریعے اگر وہ ام موو پاکستان میں خریدیں گے اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس دو فیشت سے لیا جا رہا ہے یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاغو ہے اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے نمبر دو جو کہ چل رہی ہیں اس نے ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ کارڈ ڈائیمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سرانہ پچاس را ڈالر سے ضائع رمیٹنز بیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا اس کیٹیکری کے لیے مندر جز مرات دی جائیں گی نمبر ایک ایک ان کو نون پرہیبیٹیڈ بور لیسنس دیا جائے گا نمبر دو ان کو پاکستان کا دیا جائے گا نمبر تین پریفرنچل ایکسس پاکستانی جہاں ہوگے ان کو ملے گی نمبر چار پاکستانی ائر بڑے انعامات دینے کے لیے سٹیج بینک کے لیے ایک سکیم کا اجراد کیا جائے گا جنار اگرہ شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ حرض کروں گا جنار سپیکر تعلیم کی اہمیت پر کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی گو کہ یہ سبجک سوائی ذمہ داری ہے لیکن وفاق اس کی ترویز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے میں وہ موٹے موٹے پوائنٹ ارض کروں گا ہائر ایجوپیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارد روپے اور ڈیویلومنٹ ایسپینڈیچر کی مات ستت ارد روپے مختص کیے گئے یہ ایک سو پینتی سرب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پرموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 20 24 کے لیے اسے رکھے ایک سو پینتی سرب اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاملت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے لیے بجٹ میں پانچ ارب روپے رکھے جا رہے ہیں یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی سکول اور کالیج کے طلبہ و طالبات کو وسائل سکولرشپ رام کرے کا ہمارا حدف یہ ہے کہ کسی ہون ہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے عالی تعلیم سے معروم نہ ہونا پڑے آپ کو پتا ہے کہ شعبائش شریف کا یہ بڑا سبجک جب وہ چیم پنجاب پہ یہ برچلی سکیم جو اس کو ادھر بھی ترجی ترجی کے طور پہ اس بجٹ کے رول آر کیا جا رہی جا اگلی لیپٹاپ سکیم بھی شواج شریف اور لیپٹاپ سکیم جو پنجاب میں بڑی کامیابی سے چلائی تھی رما مالی سال میں یہ مالی سال جو تیس جون پر خدم ہو رہا اس میں ایک لاکھ میرٹ بیسٹ لی لیپٹاپ موجود ہے اور اس کی آ رہی ہیں اور وہ ڈسٹریبوٹ ہوں گے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی دس ارور روپے کی لیپٹاپ ایسے بچوں کے مختص کی جارے اس بجٹ پہ تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپٹاپ مزید ایک ایک لوگوں کو ملے کھیل تعلیم کا لازمی حصہ ہے بجٹ میں سکول کالیج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے پانچ ارور روپے ایلوکیٹ کیے جارہے اگلا شعبہ میں ارز کروں گا ومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بجٹ میں ومن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت پانچ ارور روپے مختص کرنے کا فیصل کیا ہے اس میں کاروووار کے لیے سسلے کر دے اور کارووار شدانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے چلائے شروع کیے جائیں گے کاروواری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرع میں بھی چھوٹ دی جائے گی اگرہ سوہ جنار سپیکر یود انٹرپنورشپ نوجوانی اس ملک کے روشن مستقبل کے زامن ہیں وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس لئے تجویز ہے کہ آئندہ تین برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مستمع اے او پی کی طرف سے شروع کیے جانے کارووار سے ہونے والی آمدنی پر تیکس کی شرعہ میں پچاس ریزت کمی کر دی جائے یہ رعایت انڈیجول یا اسوسییشن آف پرسن کی صورت میں بیس لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں پچاس لاکھ روپے تک ہوگی اس سہولت سے پیدا اٹھانے کے لیے کارووار کے مالک کی عمر تیس سال تک ہو اور یہ کارووار یکم جولائی بیس تیس کے بعد شروع کیا جائے اور اس کارووار سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس سکیم کے وجہ سے نوجوان اس کی طرف راگب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ڈیویڈنز پاکستان کو ملیں گے یہ بزنس آئیڈیا کے یہ بیویڈنز لیڈرز ہیں اور اس کے لیے سکیم جو سکیم کے لیے اگلی یوز کے لیے جو پرائیم سر سر پروگرم جو اپنا کارو بار لیاتی ریٹ یعنی مارک ریٹ پہ لیتے ہیں اس کرداجات کی فرامی کے لیے دس ارہ روپے مختص کیے جا رہے ہیں پرائیم سر یوز سکیلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو سپیشلائز سیننگ دلوانے کے لیے پانچ ارہ روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصہ عبضائی کے حوالے سے ہے دس ٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس شعبہ میں چالی سے زیادہ سندے جڑی ہوئی ہیں بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور کمارتوں کی تعمیر پر مراد دینے کے لیے آئندہ تین سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائیز کی کارووری آمنی پر ٹیکس کی شرعہ میں دس فیصد یا پچاس لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو ریائیت دی جائے گی دس فیصد یا پچاس لاکھ روپے ان کو ریائیت دی جائے گی ٹیکس کی جو ان کا ٹیکس بل بنے گا اور وہ افراج جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسکشن اپنی ذاتی بہنے کے لیے انہیں تین سال تک دس فیصد ٹیکس ٹریڈ یا دس لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ ریاد دینے کی تجویز ہے اس کنفیشن کا اطلاق یکم جلائے بیس تئیس اور اس کے بعد شروع ہونے والے کامرات کی منصوبہ پر ہوگا اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریال اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرس کہتے ہیں اس کے مطلق جو ٹیکس مراج مالی میں دی گئی وہ اس سال تیس یون بیس تئیس کو ختم ہو رہی ہے اس ایک سال مزید تیس یون بیس چوبیس تک اس کو ایکس کیا مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ بیندید انکویل سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے مالی سال 21 22 میں اس پروگرام کے لیے 250 حرب مختص کیے گئے تھے موجودہ کم نے 22 تیجھ میں 30 ساٹھ حرب رکھے بجٹ میں جب نے سال کے دوران مالی سال میں چانیس حرب کا مزید اضافہ کیا تو ورچولی یہ دو سال کے درمیان یعنی 20 21 25 مالی سال اور 22 تیجھ درمیان اس میں جو ایکچول اضافہ ہو وہ ڈیٹھ سو رکھ ہوا 22 سو رکھ سے 360 اور 360 سے 40 سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بلوائے تھی یہاں چند مہینے پہلے اس پہ یہ چالیس سال اس کے لیے اضافہ کیا گیا تھا تو اگلے آنے سال کے لیے اس چار سال مزید بڑھا کر آپ نے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ساڑھے چار سو ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں اس پروگرم کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہالس سے شیئر کرنے کی جال مانگ ہوں مالی سال تیس چوبیس میں جس کے تحت ترانوے لاکھ خاندانوں کو آٹھ ہزار ساتھ سو پجاس پہ فری سمائی کے حساب سے بے نظید کفالت کیش ٹرانسور کی سولو میسر ہوگی جس کے لیے تین سو چیاریس ارب مختص کیے گئے ہیں حکومت یہ بھی ایران کرتی ہے کہ آندھا مالی سال میں انفریشن کو مدد رکھتے ہوئے اس پہ مزید اضافہ بھی کیا جائے نمبر دو بنزید تعلیمی وضائف پروگرم کا دائرہ ساٹھ لاکھ بچوں سے بڑھ کر تراسی لاکھ بچوں تک کیا جائے گا جن سے پاون فیصد تعداد بچوں کی انڈر گریجور سکولرشپ دیا جائے جس کے لیے اس بجٹ میں چھ ارور پی اس سکیم کے تعد رکھے گئے ہیں اسی طرح بیردید نشن پروگرم تمام اضلاع میں جاری رہے گا پروگرام سے مستوید ہونے بچوں کی تعداد بڑھ کر پندرہ لاکھ کی جائے جس کے لیے بتیس ارور روپے کی رقم اس بجٹ میں مخت کی گئی ہے سکیم 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 یوٹرلی سٹورز کارپیشن کے ذریعے پینتیس ارور روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا چاول چینی ڈالے اور گھی پر ٹارگیٹ سبسی دی جائے گی انشاءاللہ اس بجٹ میں اس کام کے لیے پینتیس ارور روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں پیار سپیکر اسی حوالے سے مستحق کے افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو چار ارور روپے فرام کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے جب یونانی عدویات ہیں جن کی سہولت کے لیے یونانی عدویات پر سیل ٹیکس کی شدہ صرف ایک فیصد کی جا رہی ہے اسی طرح جو ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے فور نہیں کر سکتے کس کا دل چاہتا کہ سیکن ہین این اکت کفرہ خرید ہوں اس کے اوپر ختم کیا جا رہا اسی طرح جنا سپیکر نیشنل سیونگ سینٹر کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مایکرو ڈیپوزٹ کی نئی سکیم کا اجراء یکم جلائے بیس تیج سے شروع کیا جائے جائے جس پر شدہ منافع وہ نسبتا زیادہ ہوگا جو ایوریج اس کے لیے ایک بیبوت سیڈیفکیٹس ہیں اس کا مائیں گے لیٹر تو یہ ان کے لیے یہ کون کھولنے کی سولت بھی مجسر ہوگی جنا سپیکر آپ میں سوہ توانائی کی طرف آتا ہوں پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درامداد پر انحصار کرتا ہے ان درامداد کی قیمت میں اضافہ انفریشن کی ایک اہم بجا ہے اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہواری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروگ دینے کے لیے پکتہ ارادہ رکھتی ہے اس سنسلے میں کچھ اقتماد اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے نمبر ایک کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارفانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تا کہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور رو بیٹریز اور سولر پینلز انورٹرز اور رو مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے اگزمٹ کیا جا رہے ان پر کسٹم گلت کی جا بیٹریز سولر پینلز انورٹرز میں دو مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج آئید ہے لگو اس مل پہ اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہے مالی میں کئی بار مل پہ ان مسئلوات کی قلت بھی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تاتول آیا ایسی صورت حال سے نبت نے کے پاکستان درامت کر کے بغیر زہیرہ کر سکیں گے اور ببک ضرور ریفائن بی یا آئل مارکنی کامپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک ٹائم بی کنسرمیشن کار ساتھی ہے بہت جیزا وہ بجے گی اور آپ کے ملک میں آپ نے اس پہ کیا آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تا کہ آئندہ یہ سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے تو حکومت یہ پالیجی ہے اس کو اصولی طور میں اس کا فیضہ ہو چکا ہے اور انقریب یہ اکنومک کارڈینیشن کمیٹی پیش کرے گی اور وہاں سے اپروور کے بعد انشاء اللہ جو کبینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاغو ہوگی وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن نوٹ لیٹر تن تھرڑی تو جون یہ پالیجی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ سلام سپیکر کم مہم مہدر زیوان کے سامنے رمہ مالی سال بیس تئیس کے نظر ثانی صدا بجٹ کے اہم نقاط پیش کرتا ہوں ایف پی آر کے محاصل رمہ مالی سال میں سات ہزار دو سو عرب جینے کے لگ بک اس کا اس سو جس پر سوبوں کا حقصہ چار ہزار ایک سو اون 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 روپے ہوگا وفا محاصل چار ہزار چھ سو انانوے روپے ہوں گے کل اخراجات کا تقمینا دیارہ دفاع پر پندرہ سو دس ارب خرچ ہوں گے سبل حکومت کے مجموع اخراج پانچ سو تری پن ارب پن سن پر چھ سو چہ بن ارب سب سلیز کی مد میں دس ترانوے ارب اور گرانس کی بارت دس سو نوے ارب اس لبہ مالی سال میں خرچ ہوں گے جنار سپیکر اب میں اگلے مالی سال یعنی بیس تریس چوبیس کے ازاز اشمار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرع نمو یعنی جی ٹی دو کم کر کے سات فیصد پہ اس کو چھ شہریہ پانچ چار فیصد اور پرائیمری سپ دیفیسٹ کی بیا ہے پرائیمری سپ رس کا حدف رکھ رہے ہیں جی ڈی پی کا زی پانچ چار فیصد اس طرح اگلے مالی سال میں جو ہماری ایکس پورٹ کا حدف تیس ڈالر اور سپیکر اسی طرح اگلے سال اپ پی ار کا جو اسٹی میڈی محاصل کا تقمینا ہے نو دو سو عرب ہے جس میں سو کا حصہ پانچ ہزار دو سو چھ سو عرب روپے ہوگا اس طرح وفاقی نون ٹیکس محصولات یعنی نون ٹیکس ریوینیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لئے دو سار نو ست سٹ روپے ہے وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی سو کا حصہ دینے کے بعد اور نون ٹیکس ریوینیو کو ایٹ کرنے کے بعد چھ ہزار آٹھ سو ست سی روپے ہوگی وفاقی کر اسی طرح اگلے سال کا بجٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پبلک پرائیوٹ پارٹنس کے ذریعے دو سو روپے کی رابی رقم کے بعد مجموعی رکیاتی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی پاکستان کا جو ہمارا کور ایک جیویلمنٹ فانڈ ہے جس پاکستان ترقی کے راستے دوبارہ گانگن ہوگا انشاء اللہ گیارہ سو پچاس ارور روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے جنابی گیارہ سو بجٹ پاکستان کا پی ایس ڈی پی نیکس یر ملک کی دفاع کے لیے اس پہ اٹھارہ چار ارب سبل نظام کی سات ست چولہ ارب پینشن کی مات کے لیے سات سو ارب سبل اینڈ ملیٹری بورت بجلی گیس اور دیگر شوہ آجات کے لیے دس سو چوہتر ارب ست 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 بلدستان خیبر پکتون خواہ میں جو نیولی مرژ دیس اسی طرح بس ہائر ایڈوکیشن ایک ہزار چار سو چون سٹ ارب رو رو کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے ناب سپیکر ورکن جنرلیسٹ ہیل تنشور اسکار یہ آرٹسٹ یہ اس کا اجراء کیا جا جا آرٹس ہیل تنشور اسکار کا اجراء کیا جائے گا اس کے علاوہ مینورٹیز اکھلیتے یعنی سپورٹ پرسن اور طالب علموں کے فلاو بغیوت کے لئے بھی اس پجٹ پہ فرام کیا گئے ہیں پینشن کے مستق مل کے اخراجات کی لیابیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک پینشن فنڈ کیام کرنے کی تجویز ہے کیونکہ ہمارا پینشن کا اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی تو وزیرا شواج شریف نے یہ پیسہ کیا ہے کہ اس کے لیے پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے تا کہ ہم آئینے والے دہائیوں میں بڑا مشکل چیلنج دیل کر سکے سکے اب میں کچھ ترکیاتی بجھٹ کے حوالے سے ملکی تعمیر و ترقی میں جو کہ اہم جیزمن کا تدار راگ کرتا ہے معیشت کی استعداد کار میں اضافہ بہتر انفرسٹرکچر کی فرامی افرادی ترقی ریجنل ایکوٹی اور انیسپنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی پی ایسی پی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں اگلی مال سال میں جہاں وفاقی حکومت گیارہ سو پچاس رف دیویلمنٹ بجٹ پچھ کر رہی ہے اسی طرح سوموں کے ترقی پروگرم کو ہجم بھی جو ہمیں کمیونکیٹ کیا گیا ہے وہ ایک ہزار پانچ سو انسٹھ ارور روپے ہے یہ چاپ پینلسٹی وارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں ایک پیسی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں تو فیڈرل ترقی بجٹ گیارہ سو پچاس اگلے سال کا اور سو کا پندرہ سو انسٹھ ارور یہ ملا کے یہ دو ہزار سات سو نو ارور کا ترقی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹیو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا حدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں ایچیو ہوگا یہ جو رقم ہے جو میں نے کیا دو ساتھ سو نو ملکی یعنی ترقی بجٹ یہ جی ڈی پی کا دو اشاریہ چھ فیصد کیونکہ خوزم بہت بڑھ چکے ہیں میں صرف یہ ارز کروں گا کہ ہم نے مسلم نون کے پیشلے دوہر میں اس کو پانچ فیصہ طرح نیشنل کو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایسے نیشن ایسے کنٹری کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں اسی سے آپ کے ترقی کے راست سے کھولیں گے اور جیسے تمام جو پائدے گنوائے ہیں تو پچھل چار سال کی تباہی اور بڑھواتی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے ہیں یعنی ایک ہزار ایک میلن بی سترہ میں تا اور اب جو سال خطور ہے پانچ ستا سٹ عرب ہے فیڈل بجٹ تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پدری کام پہنج جیسے میں نے کہا ترقیاتی ظہوریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے ٹریڈیشن آب ڈیس ہاؤس وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانتا ہوں اسی فیصد جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے یعنی اسی فیصد مکمل ہو چکے ہیں تو آنے والے مالی سال میں جو پی ایس ٹی پی ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ جون بی چوبیسہ مکمل ہو جائے اور وہ آپریشن ہو جائے یہ نمبر بان ترجیح ہے اس حکومت کی نمبر دو غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغ کرنے اور جدید انفرسکچر کی فرامی کے لیے پی ایس ڈی بی کا باون فیصد حصہ مختص کیا گیا ہے نمبر تین انفرسکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمینکیشن کے لیے مجبزہ رقم دو ست 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 ارب جو کہ کل حجم کا ٹھائیس فیصد ہے وارٹر سیکٹر کے لیے سو ارب ٹیارہ فیصد ہے ٹوٹل کا تبانائی کے شعبے کے لیے ایٹی نائن بلین آ 99 ارب کل مختص کا 9 فیصد فیسیکل پلیننگ ہاؤسنگ کے لیے تتالی سرب یعنی ٹوٹل رقم کا چار فیصد پاکستان کے مختلف علاقہ کے متوازن ترقی کے لیے ایک سو آٹھ ارب رکھنے کی تجویز ہے جن میں سے ستاون ارب روپے خیبر پکتون خواہ کے نیولی مرڈ جس یعنی زم صدا اجزاء کے لیے سارے بطی سرب آزاد جمہو اور کشمیر کے لیے سارے اٹھائی سرب روپے گل گل تتان کے لیے رکھے رہے ہیں تاکہ ان علاقوں کو ترقی ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لائے جائے تاکہ یہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم اس کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سیپے کے تحت مختلف منصوبوں کی بھالی کا پروگرم ہے موسمیادی تبدیلی اور قدرتی افعال کے افعال کے اثرات کم حملی اور کلائمٹ چینج انرڈی انفرسٹرچر ایکسپورٹ اینڈ ایکوڈی اینڈ امپاورمنٹ جس ہم فائیو ویز یا ای پاکستان کا نام دیا ہے یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی سکیم کا حصہ ہے سماجی شعبے کی ترقی کے لیے دوزہ چوالیس رفت رکھے گئے دیکشن کی تجویز ہے جبکہ پیدا واری شعبے سند مادمیات ذراعت کے لیے پچاس ارور رکھنے کی تجویز اس وجل میں شامل ہے جب سمیکر نوجوانوں کی فلا سپورٹ اور سکل دیویولمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کیا تیار کیا جائے اسی طرح پروشستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس کھتے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکی بیجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کی بیتری کے لیے ایک سو سات ارور روی اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا رہے ہیں ملک میں بیجلی کی پیداوار سوائیت تاریس ہزار میگا وارٹ تک پہن چکی ہے اس میں پن بیجلی کا حیث موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بیجلی کی پیداوار میں ملک کی وسائل کے نظام میں بیتری لانا بھی حکومتی ترجیات میں شامل ہے پی ایس ٹی پہ میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بیتری ریجنیو انرجی اور آبی وسائل وارٹ ریسورسز کے استبال میں اضافت پر مرکوز کی گئی جنان سپیکر بیجلی کے شعبے میں کوئلہ سے کیوی ٹانگفیشن لائم کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لئے سولہ روپے کی جا رہے ہیں انٹی ٹی کی موجود اور گر سٹیشن کی استعداد میں بیتری لانے کے لئے پانچ عرب سکھی کناری پہالا اور محال ہائیڈرو پلانٹ میں بیجلی کی ترسیل کے لئے تیرہ روپے جب کہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بیجلی کی ترسیل کے لئے چھ عرب روپے پرانی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے پیشے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لئے مختص کیا گئے تھے اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لئے مزید ساڑھے دس ارہ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے اس طرح اکی سو ساڑھ میگا وارڈ اس تدار کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیک کے لئے ترجی ترجی بنائدوں پر تقریبا 59 بلین یعنی 69 ارہ روپے کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا دیامر پاور کی استعداد اس کی کبیسٹری میں اضافے کے لئے چار رب انتالیس پور پر اور وارس ہائیڈرو الیکٹر پاور سیجن کی بھالی کے لئے دو رب ساڑ پور پر کی رکم ایلوکیٹ کی گئی ہے ان مصور سے ذری شوو کے پانی کی فرامی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا جو سپیکر اس کے ساتھ کراچی میں پینے پانی کی فرامی کو بہتر بنانے کے لئے سکیم کے لئے بھی سترہ آرہ پچاس کوڑ روپے کی رقم ہویا کی جائے گی سننے کراچی کے دو میں یہ ریپیٹ آپ کی جو سپیکر میں آپ کی جازت سے یہ بہت ضروری ہے بی او ٹو دی ہمارے بہن بھائیو کراچی میں پینے کے پانی کی فرامی کو بہتر بنانے کے لئے جو کی فور منصوبہ مشہور ہے گریٹر کراچی میں پینے کے پانی کی فرامی کو بہتر بنانے کے لئے جو کی فور منصوبہ مشہور ہے گریٹر وارڈس پرائی سکیم کے لئے اس بجٹ میں سترہ ارب پچاس کوڑ بائی کی رقم ہویا کی جان ہے اور پرائی نیسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ اگر مزید فنڈ درگار ہوگے تو میں بینکن کنسورسیم کنسورسیم بنوا گیا ان کو یہ مزد بھی کروں گا یہ ریکار پہ نہیں ہے لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراجی کے بین بائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں مجھ سے ایک وعدہ لی ہے جی بلکل جو اگلا جو ایریا ہے گرانسپکر ٹانسپورٹ اور مواصلات شہراؤں اور دیگر ایک سو اکسٹھ ارورپے رکھے رہے ہیں عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منیوں تک رسائی ملتی ہے یعنی فارم ٹو مارکی روڈز کے ذریعے سند و تجارت کو ترقی ملتی ہے لاکھوں لوگوں کو روز بار ملتا ہے ہماری حکومت پہلے بھی ٹانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجس مکمل کی جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں اور انشاءاللہ اس پجٹ میں بھی اس صحبے کے لیے ایک سو اکسٹ ارورپے الوکیٹ دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان لا الہ اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد حیلی الفلاح اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ ڈی 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 کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشح ہے اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے نوے ایرو روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے جائلس پیکل اس سال کی ٹیکس پولیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوورال کیا کیا گیا ہے اس کی میں بریفلی ارز کر دیتا ہوں نمبر ایک براندار پر اضافے کے لیے آئی ٹی اینیبلڈ انڈ آئی ٹی سرویسز کی حوصلہ حوصلہ بزائی نمبر دو ذرہ مبالدہ کے زیادہ بھانے کے لیے فورن رمیٹر سے اس کا فروب نمبر تین اقسادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی شنطوں کی سرپرستی نمبر چار ایس ایمیز کنسکشن اور ذری شعبہ کی حوصلہ بزائی نمبر پانچ یوت انٹرپنیورشپ کا فروب نمبر چھے ٹیکس کا دارہ کار بھانے کے لیے ڈیجیٹلزیشنل ایکانومی نمبر ساتھ ساہی سروت افراد افراد پر ٹیکس کا نفاظ نمبر آٹھ مہنگائی کی وجہ سے کم آمنی کے طبقے کے لیے ریلیف اور نمبر نو نون فائلنس کے لیے ٹرانجیکشن کی کاؤس میں اضافہ کی ہے کہ نون فائلنس فائلنس بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ڈیٹ ہے سینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں گے کاؤس میں اضافہ کیے گیا ان کو دائرہ دائرہ میں لانے کے لیے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اس سال جیسے میں نے ارز کیا کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں کاروبار میں آسانیاں ہوں سنف کی حوصلہ افضائی کی جائے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے ضرور معاملہ کی سخائر بڑھ سکے اس سلسلہ میں زیادہ تار مہارات کی بھلات میں نے پیچھے تقریر میں ارز کر دی ہے اس کو جنابے سپیکر آپ نے انکرپیس کے ریولیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اگزامات ہیں اس کو ارز کرتا ہوں سرویسز اور سپلائرز جو ہے کانٹیکس اس کی بدھولڈنگ شرعہ جو ہے وہ ایگزیکیشن آف ایگزیکیشن آف جو کانٹیکس ہے سپائر آف گوڈز پرویز سرویسز ویرہ اس سے متعلق جو ٹرانزیکشن ہیں اس میں اس پہ ایک فیزہ چڑھا کی جو ایڈیسمنٹ ہے اس کا اطلاع انڈیجوالز ایسی طرح جن سرویسز پر کانٹیکس آئید ہے ان کی شرعہ بھی ایک فیزہ کرنے کی تجویز ہے اس تجویز کا اطلاع چاول کباز کے بیش بھردی تیل پرنٹ اور الیکٹنگ میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسل پر نہیں ہوگا سیکشن فورس ہی کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس سپورٹس کو ریش رائز کرنا امیروں پر جو ٹیکس آئید کرنے کا جو کانسپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنمہ حصول ہے اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس یہ بیس بائی پر سپر ٹیکس آئید کیا گیا تھا اس کی شرعہ میں بیتدریج ایک سے چار فیصد تک تا پروگریسیو سلاب تھی اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے پندرہ جو سیکٹرز تھے ان پر سٹیٹ اووے چار سے دس فیصد کا سپر ٹیکس تھا وہ کافی زیادہ اس کی ریپریزنٹیشن ہوئی ہے اور نونا کہا جی کہ یہ ایک دسکریبی نیٹری ہے ایک ہی پروگریسیو سلابز ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ نہیں ہونا جائے پکنٹوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں اس کو ماندے نظر رکھے ہوئے سپر ٹیکس ہے نفاظ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ ڈیٹسو ملینئر پندرہ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسیو ٹیکس ایج نے تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس دیٹس کو بتطریج اس کی سیبز کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے کمرشل درامداد پر جولڈی ٹیکس ہی چھرہ کمرشل ایمپورٹر ایشے کی ایمپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں سلطیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں اس لیے ایمپورٹ آف گوڈز جو کے کمرشل ایمپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو میریم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنائز کرنے کی ضرورت ہے ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا اس کمرشل ایمپورٹرز کی طرف سے جو ایمپورٹس ہیں یہ تمام اس میں آدھے حفیصت کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرعہ میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے جنارے سپیکر کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈیویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر کچھ کمپنیزیں ٹیکس سے بجھنے کے لیے کیش ڈیویڈنڈ تقسیم کرنے کے بونس شیئر جاری کرتی ہیں اس کے لیے یہ ورچلی ایک انکائنڈ ڈیویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیشن نہیں ہوتی تو لسٹیڈ اور نون لسٹیڈ کمپنیز جو بونس شیئر دیں گی بونس شیئر کے اوپر تس ویشت کی شرعہ سے ٹیکس آئیت کیا جا رہا ہے یہ جوڈیشنڈ فیر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے اسی طرح نون ایٹی ایل ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش ڈال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش ڈال جو ہوں گی ان کے اوپر زیو پائنٹ شیف ویشت کیش ڈال ہوگا یہ ورچلی ہو اگر فائلر بان جاتے تو اس کا ٹریٹڈ کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح فورن دومیسٹک ورکر ہم نے ایک ایک نئی دیکھا ہے اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب سروت ہیں اور انہوں نے فارڈرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا گھر میں ملازمین رکھ رہے ہیں قریبا دس ہزار اس وقت پرما ٹیچھو ہے جو کہ فورن کنڈی سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات بھی جا رہی ہیں یعنی گریلو تو اس وقت قریبا قریبا اپالوجی دس میں تین ہزار کے قریبا ڈیٹا ملا ہے تو اس وقت ان امیر گرانوں کے جو جو مددگار ایمپوائیر ہو رہے ہیں اور آسٹن ہر گھر میں ان لوگوں کو قریبا چہزار ڈالر کی سالانہ ترخواہ دی جاتی ہے منیمم تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک ون آف دو دو لاکھ روپے کی رکم جو ہے ایک ٹیکسیئر میں یعنی ہر سال ویڈھولڈنگ ٹیسٹ کے طور پر یہ چارج کرنے کی تجویز ہے اسی طرح جو فورن کرنسی کے آٹ پلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہورز بہت ہیں ڈیبیٹ ٹیٹ کارڈز کے لیے بینکی چینل کے لیے تو ان کو ڈسکریش کرنے کے لیے جو نون فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرعہ کا ہے وہ ایک فیصد سے بڑھا کر پانچ جبکہ نون فائلر کی دس فیصد ہوگی جی جنرسپیکر فیڈل اکسائزر سیل ٹیکس کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں وہ میں ارز کر دوں جو لیدر اور ٹیکسٹیل کی مصنوعات کی ریٹیلر یعنی ٹیئر ون پر جو جی ایس ٹی کی موجودہ شرعہ بارہ فیصد جو ہے میں بڑی ماظر ماظر کے ساتھ کئی وہ پراؤڈک سکیدنے میں میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں تو ان سے ماظر اس بارہ فیصد کو صرف تھوڑا سا بڑھا کے پندہ فیصد کیا جا رہا ہے یہ برینڈ ٹیکسٹیل اور لیدر ہیں بیگز ہیں اور بڑی بڑی یعنی وہ لیدر کی چیزیں ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں یہ وہ سارے اوٹلٹس ہیں اس کو بارہ پرسنٹ سے جو ٹیکسٹوں کے جو باقی ہیں وہ وہ دسکرمنیشن بھی ہے اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے یہ ٹیکس مہاشرے کو اس طبقے پہ یعنی یہ وہ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی ایشیاں خریدنے کو متحمل ہے آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں ناکھ لیٹے لیکن عام آدمی میں ایشور کرتے سے متاثر نہیں ہوگا جنارے سکر موجود حکومت کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم اہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکسہ اور ہم اہنگ ٹیکسٹ کا نظام رائج ہو بیس اٹھارہ میں مسلمی نون کی اگزشتہ قومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی پچیسویں ترمین کے نتیجے میں پاٹھا پاٹھا کو بلوچستان اور غیر خیبر پکستان میں زم کر دیا گیا جنہیں ہم نون نیوری مارچ ڈسٹکس کہتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی اس آئینی تبدیلی کو محصر طور پر عملی جامعہ پہنائے ان علاقوں کے لوگوں کو مکینوں کو پانچ سال کے لیے ٹیکسو سے مستثنہ کیا گیا تھا یہ مدد بیس ٹیس کو ختم ہو رہی ہے حکومت نے فیصے کیا ہے کہ اس مدد کو ایک سال میں مزید اس توسیح دے دی جائے اور ان کی ایک سال کے مزید جاری رہے اسی طرح جو ٹیر ون ڈیٹیلرز اور پارلے رہتے ہیں حدری کے پردور اصنار پر ٹیر ون ڈیٹیلرز کی ڈیفنیشن جو کہ کورڈ ایریا کیا ہے اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے جنابے والا اسی طرح پرانی اور استعمال صدا اٹھارہ سی جی گاڑیوں تک کسٹنز کو کیپ کر دیا گیا تھا اب تیرہ سو سی جی سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسلز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے اسی طرح گلاس مینفیکشن اسوسییشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درامت پر پندہ پنٹس کے حوصلہ فضائی کرنے کے لیے جو لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور پندہ ان کے لیے اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جناوے سوی کر حکومت قابیلہ نے آج فیصلہ کیا ہے ان کے لیے کیا جائے سب سے پہلے جناوے گناوے سپیکر سرکات پینٹس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس لیڈ تک تیس فیصد ہوگا یہ دو ٹیر ہوں گے جو ایڈالٹس علیف یعنی ان کو ملنے ہی ہے ترقی کہنے یا نیا آلانس وہ تیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس نمبر دو کچھ ایسے ان کے آلانسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان کو ڈیفر کیا گیا وہ کو چھے کے قریب ہیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جوٹی سٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی آلانس ہم دیتے ہیں وہ مائلیج آلانس بھی اس کا نام ہے وہ پچیز آرزے کیا جا رہا ہے سپیشل کرنے جو ڈسیبلڈ ہے ان کے ایک سپیشل کرنے سے آلانس ہوتا تھا وہ اس کو سو فیصد اضافہ کر کے چار ہزار روپے کیا جا رہا ہے وہ پہلے دو ہزار جو سات ہزار روپے تھا اس کو بڑھا کر چودہ ہزار روپے کیا جا رہا ہے جو مجاز پینچنل کا ایک ڈرائیور آلانس ہوتا تھا کہ جو پینچنلز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم چودہ ہزار ملتی تھی اس میں بھی کابی سالوں سے ایجسمنٹ نہیں ہوئی اس کو اکیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینچن ہے ہوتے ہیں یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے سرکاری پینچن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہو وہ کلین جو اگر سوٹ وہ تمام میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سے ایک سے جو سولہ ہیں پیندیس ریسا اور سترہ سے بائیس تیس ریسا موسیقی